بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے کڑی پوکڑا کے ریسپی لکھا ہوں جو بہت ہی ڈیفرنس ٹائل میں ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزی کی ہے میں نے اس کو رائس کے ساتھ سرف کی آپ چاہیں تو اس کو نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا سیمپل روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں آپ جیسے بھی سرف کریں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے بغیر ہی کسی ٹائم ویسٹ کی ہے آج ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لسی بنا لیتی اس کے ساتھ ہی مکھن بھی بنا لیا تھا مکھن ہم کسی اور ایسی بھی کسا شامل کر دیں گے تین سے چار ہریمچ لے کے اس کو سیمپل سا کوٹ لیں گے ہم لوگوں نے گرائن لیں کرنا یہ بالکل ایک چمچ کے برابر ہو کیونکہ گرائن کرنے سے بہت زیادہ باریک ہو جاتی ہیں ایک برطن لے لیں گے یا کڑھائی لے لیں وہ آپ کے مرسی ہے اس میں ہاف کپ پائل ڈال لیں گے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد ہلکا سا گرم کرنا ہے ایک چمچ ہریمچ ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے لو میڈیم آج پہ پکانا ہے ہریمچ کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد ایک چمچ لیسن ادرک پیسٹ ڈال دیں گے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کرنا ہے ہریمچ کو بھی لائٹ سا فرائی کرنا ہے اب اس کے ساتھ بھی زیرہ ڈال دیں گے ہافٹی سپون لال میچ ڈالنی ہے ہافٹی سپون دھنیا پوڈ ہے اور تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے اس کا کلر حلدی جیسا کرنا ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگے گے اب اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اس کو بھی زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ لال میچ زیادہ جل جائے گی ہافٹی سپون نمک ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا پکا لیں اب اس کے ساتھ ہی میں نے لسی ایڈ کر دی ہے اب اس سٹیج پہ آج بلکل ہلکی رکھنی ہے زیادہ نہیں رکھنی کیونکہ لسی خراب ہو جائے گی اب اس کو چار سے پانچ منٹ ہلکی آج پہ پکاتے رہیں جب تک یہ پکتی ہے ہماری ہم بیسٹ بنا لیتے ہیں ایک کپ لسی کے اندر دو چمچ بیسن ڈال دیں آپ چاہیں تو لسی کے اندر ڈال دیں چاہیں تو پانی کے اندر بھی شامل کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہماری یہ پیسٹ تیار ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کڑی کے اندر ڈالتے جائیں گے اور ہلاتے بھی جائیں گے جب تک کہ یہ پک نہ جائیں یہ پروسس ہم نے بہت ہی احتیاس سے کرنا ہے نہ آج زیادہ ہو اور پیسٹ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں زیادہ گھاڑا نہیں کرنا نہ زیادہ پتلا کرنا ہے یہ سٹیج بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی اسی میں ہی آپ کی کڑی بن بھی سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے یہ سٹیپ چار سے پانچ منٹ تک آپ نے کرنا ہے اور ہم ہلکی آج میں پکانی ہے اور اس کو ہلاتے رہے ہیں بار بار ہی ہماری کڑی کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اور الحمدللہ بڑی مزے کے لگ رہی ہے اور گاڑی بھی ہو گئی ہے اس کو ہم نے اسی سٹیج تک ہی پکانا ہے ہماری کڑی تیار ہے اوائل بھی اوپر نہیں آرہا بلکل جذب ہو گئی ہے دیکھیں بلکل مزے کی لگ رہی ہے اور گاڑی بھی ہے اب ہم دوسرے سٹیپ کی طرف چلیں گے جو ہے پکڑوں کا سٹیپ اس کے لیے میں نے لے لیے ہیں آلو لے لیے دو عدد ایک عدد پیاز ہری میرس اور سبز دھنیا لے لیے اب ہم پیاز کو کٹ کر لیں گے بارک سے کٹ کرنا ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اور پہلے والی بھی بہت زیادہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی کڑی پکڑا کی ریسپی ہر جگہ پر ڈیفرینٹ ہوتی ہے جو میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ہوگی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی پکڑے بھی میں نے ڈیفرینٹ سٹائل کے بنائے ہیں زیادہ سپائسی نہیں بنانے بس سیمپل سے ہی میں نے بنائے ہیں کیونکہ ہم نے کڑی پکڑے میں پہلے ہی کڑی میں بہت زیادہ مسائلیں ایڈ کر لی ہیں آلو بھی میں نے چاپ کر لینے اسی طرح سے بارک سے ہی کرنے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور گلنے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں ایسے ہی دھنیا چاپ بھی کر لینے اور سب سے مرچین چاپ کر لینے میں نے پکڑوں کے لئے پیسٹ بنانا ہے اس کے لئے میں نے باور لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک کپ بیسن ڈال دی ہے اور جو آلو چاپ کے تھے وہ ڈال دیں جتنی بھی سبزی ہیں آپ ڈالنا چاہیں پکڑوں میں جیسے عام طور پر پکڑے بناتے ہیں بلکل ویسے ہی ہیں اور سیمپل اور مزیدار بنتے ہیں پیاس میں نے ڈال دی ہے ہری میٹ ڈال دی ہے سبز دھنیا ڈال دی ہے اس کے ساتھ ہی جو مسالہ چاہتے ہیں لال مرچ ایک چمچ ایک چمچ سکھا دنیا ایک چمچ نمک اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے بلکل نارمل پیسٹ بنانا ہے زیادہ پتلا نہیں بنانا اور زیادہ گھڑا بھی نہیں بنانا کیونکہ اس کے لئے بلکل سوفٹ پکڑے ان کی ضرورت ہوتی ہیں دیکھیں میں نے پیسٹ اس طرح کا بنا لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح کا ہی بنانا ہے اب ہم نے اسے ان کو تلنا ہے ایک پین لے لیا اب اس پین میں میں نے آئیل ہاف کپ لے لیا ہے اب چاہے تو زیادہ لے لیں میں نے تھوڑا سا لیا ہے کیونکہ یہ پھر آئیل میں آگے یوز کروں گی اب ان کو سٹیپ بے سٹیپ کرنا ہے دیکھیں کتنے مزیدار پکوڑے لگ رہے ہیں پکوڑوں کو بھی میں نے ہلکی آج پہ پکانا سٹارٹ کی ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں کی میٹیم فلیم کی کیونکہ آلو تاکہ گل جائیں ایک سے دو مٹ پکانے کے بعد الحمدللہ ہمارے پکوڑے تیار ہیں اب ہم ڈائریکٹلی ہی اسے کڑی میں ڈالتے جائیں گے کیونکہ اس کو ہم نے سوفٹ رکھنا ہے پکوڑوں کو اور الحمدللہ بڑے مزیدارے لگ رہے ہیں اور پکے بھی ٹھیک ہوئے ہیں بلکل لائٹ براؤن کرنے زیادہ براؤنے کرنے اسی طرح سے دو سے تین سٹیپس میں ہمارے پکوڑے آلریٹی بن جائیں گے پکوڑے ہمارے آلوز تیار ہیں جو اوائل بچا تھا ہم نے اس کو زائر نہیں کرنا اسی کے اندر ہی ہم نے تھوڑا سا تڑکا لگانا ہے یہ دیکھیں ہاں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پکڑی کے اندر ہی میں پکوڑے ٹپکل لوں گی تاکہ یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اور مزے کے لگیں اور یہ مثالہ بھی اس کے اندر بھی جذب ہو جائیں اور پکوڑے بھی سوفٹ ہو جائیں اب ہم نیکس سٹیپ کے طرف چلیں گے میں نے اوائل پہلے والا ہی لی لیا تھا جس میں میں نے پکوڑے بنایا تھے اسی کے اندر ہی میں پیاس فرائے کر دوں گے اور یہ کڑی کے اوپر ڈال دیں گے دیکھیں کتنے مزے دار لگ رہی ہے اور بہت ہی کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اور دکھنے میں اس سے زیادہ ٹیسٹی ہیں میں نے رائس کے ساتھ سرف کیا اس جو وائل رائس کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو نائن کا ساتھ سرف کریں چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ سرف کریں چاہیں تو اس کو رائس کے ساتھ سرف کریں جیسے بھی آپ سرف کریں گے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لزیز لگے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری کڑی پکوڑا ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کسی بھی ریسپی کی ضرورت ہو تو مجھے کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنی ریسپی اور اپنی ریویو تو تب تک کے لیے مجھے ازازت دیجئے اللہ حافظ